بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پارٹ ٹو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام لیٹے سو رہے تھے کہ اچانک انہیں خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے راہ میں زبح کر دو یہ خواب دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور صبح سو اونٹ اللہ کی راہ میں زبح کر دیے اگلے دن پھر سے وہی خواب آیا تو دوسرے دن سو بکریاں اللہ کی راہ میں زبح کر دیں تیسرے دن پھر سے وہی خواب آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں زبح کر دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بچے اسماعیل کی طرف ہے اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو زبح کر دوں یہ دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ گیا لیکن اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے اللہ کے لئے اپنا ایک لڑکا کیا ہزاروں لڑکے قربان کر دوں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تیز دھار چھوڑی لے کر اپنی اوٹنی پر سوار ہوئے اور مکہ کے اس ویران علاقے کی طرف اپنے بچے اسماعیل کو زبح کرنے کے لئے چل دئیے دوستو اس بانبے سال کے بوڑھے باپ کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی کہ جب ان کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ آج سات سال کے بعد میں اپنے بچے اسماعیل کے پاس جا رہا ہوں لیکن اگلے ہی پل ایک دوسرا خیال آتا ہوگا کہ ارے میں تو اسے زبح کرنے جا رہا ہوں بانبے سال کا بوڑھا آدمی ایک مرگی بھی زبح نہیں کر سکتا اس کے ہاتھ کاپنے لگتے ہیں اور یہ بوڑھا باپ اللہ کے حکم کے خاطر اپنے بچے کو زبح کرنے جا رہا ہے اوٹنی کے قدم جیسے جیسے مکہ کی طرف پڑھ رہے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیسی چھوڑیاں چل رہی ہوں گی آخر ایک مہینے کا سفر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے اس ویران علاقے میں پہنچے حضرت حاجرہ نے جیسے ہی اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو دوڑ کر پاس آئیں اور گلے سے لگ کر رونے لگیں چہرے پر خوشی کے آثار تھے حضرت ابراہیم بھی اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پھر بیوی حاجرہ اپنے شوہر کو لے کر گھر پہنچی اتنی ہی دیر میں ایک ہستا کھیلتا چھے سال کا خوبصورت بچہ گھر کے اندر آیا تو بیوی حاجرہ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا تمہر روج مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ امہ جان میرے اببہ کون ہیں اور وہ کب آئیں گے تو دیکھو بیٹا یہی تمہارے اببہ ہیں اور آج یہ تم سے ملنے آئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اس چھوٹے بچے کے دل میں خوشی کی ہوایں چلنے لگیں اور وہ دوڑ کر اپنے اببہ سے لپڑ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچے اسماعیل کو گلے لگا کر رونے لگے باپ بیٹے کا پیار دیکھ کر حضرت حاضرہ کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو دیکھ کر برابر روتے جا رہے تھے شاید ان کے دل میں ایک توفان برپا ہوگا کہ یہ میرا پیارا بچہ آج میں اسے زبح کرنے جا رہا ہوں تھوڑی دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاضرہ سے کہا کہ میرے بچے اسماعیل کو نہلا کر تیار کر دو آج میں اسے گھومانے لے جاؤں گا یہ سن کر حاضرہ بھی بہت خوش ہوئی کہ چلو آج پہلی بار میرا بچہ اپنے اببہ کے ساتھ باہر گھومنے جائے گا اور پھر جلدی جلدی حضرت حاضرہ نے اپنے بچے اسماعیل کو نہلا کر تیار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر چل دیے حضرت حاضرہ کے گھر باہر کھڑی باپ بیٹے کو دور جاتا دیکھ رہی تھی انہیں نہیں پتا تھا کہ آخر اس بانبے سال کے بوڑھے باپ کو اللہ کی طرف سے کیا حکم ملا ہے اور وہ اس معصوم بچے کو گھومانے لے جا رہے ہیں یا اسے زبح کرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینہ وادی کی طرف چل دیے مینہ وادی مکہ سے تقریباً سات کلومیٹر دور ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اچھلتے کودتے بہت خوشی خوشی اپنے اببہ کے ساتھ ہنسی مزاک کرتے جا رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کے بارے میں پہلے ہی خبر ہو گئی تھی اس لئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینہ وادی کے قریب پہنچے تو اچانک شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ان کے بچے اسماعیل کو بہکانے لگا کہ اے لڑکے تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا باپ تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میرے پیارے اببہ مجھے گھومانے لے جا رہے ہیں تو شیطان نے کہا کہ اے لڑکے ایسا نہیں ہے بلکہ تمہارے اببہ ایک تیز دھار چھوڑی لے کر تمہیں زباہ کرنے لے جا رہے ہیں اسی وقت اچانک حضرت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم یہ شیطان تمہارے بچے اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے تم زمین سے ساتھ کنکریاں اٹھاؤ اور شیطان کو مارو جبریل علیہ السلام کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ کنکریاں لیں اور شیطان کو ماری تو وہ زمین میں دھس گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر آگے بڑھنے لگے ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ اچانک شیطان پھر سے سامنے آ گیا اور حضرت اسماعیل کو بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے سات کنکریاں شیطان پر ماری تو وہ زمین میں دھس گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے تھوڑی دور کے بعد پھر سے شیطان سامنے آگیا اور ان دونوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگا تو حضرت ابراہیم نے اس بار بھی اسے سات کنکریاں ماری اور وہ زمین میں دھس گیا حضرت ابراہیم نے اس بار بھی اسے سات کنکریاں ماری اور وہ زمین میں دھس گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عدہ اللہ کو اتنا پسند آئی کہ آج بھی حج کرنے والے لوگ جب تک منہ وادی میں شیطان کے ان تین جمرات کو سات سات کنکریاں نہ مارے تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوتا جب شیطان ان باپ بیٹے کی طرف سے مایوس ہو گیا تو وہ ایک عورت کی شکل آ کر جلدی سے حضرت حضرت کے پاس ان کے گھر پہنچا اور کہنے لگا کہ اے عورت حاجرہ کیا تجھے پتا بھی ہے کہ تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بچے کو کہاں لے کر گئے ہیں تو بی بی حاجرہ نے جواب دیا کہ ہاں وہ تو میرے بچے اسماعیل کو گھومانے لے گئے ہیں اس پر شیطان نے کہا کہ اے عورت ایسا نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے بچے اسماعیل کو زباہ کرنے جا رہے ہیں اس لئے جلدی سے جاؤ اور اپنے بچے کو بچاؤ بی بی حاجرہ نے جیسے ہی شیطان کی شیطان کی یہ باتیں سنی تو ان کا دل بھی اچھل کر موہ کو آ گیا کیونکہ ان کا ایک ہی اکلوتا بچہ تھا اور وہ انہیں دل و جان سے پیارا تھا لیکن اچانک بی بی حاجرہ کو خیال آیا تو وہ شیطان سے کہنے لگیں کہ اے عورت ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بان بے سال کا رحم دل انسان جو کی اللہ کی طرف سے ایک نبی ہے وہ کیسے اپنے معصوم بچے کو زباہ کر سکتا ہے پارٹ تھری انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ